اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک وسلم و صلی علیہ پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ آمر لیاغت حسین حضور خدمت ہے ناظرین اکرام دنیا کی حقیقت کے بارے میں خواجہ حسن بسری علیہ رحمہ کا ایک مختصر بیان حیران کن تاثیر کا حامل ہے شیخ سے کسی نے دنیا کی حقیقت کے بارے میں پوچھا حضور خدمت حسن بسری علیہ رحمہ نے فرمایا اس گھر کا کیا حال بتاؤں جس کا آغاز مشقت اور تکلیف سے ہوتا ہے اور اختتام فنہ سے اس گھر کا کیا حال بتاؤں جس کے حلال کا حساب دینا ہوگا اور حرام کا عذاب بھگتنا ہوگا اس گھر کا کیا حال بتاؤں جہاں جس کو خوشحالی میسر آتی ہے وہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے اور جو مفلس ہوتا ہے وہ اپنی مفلسی پر افسوس کرتا ہے ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم پر سے عذاب کس طرح اٹل سکتا ہے کہ ہمارے قول اور فیل میں تضاد ہیں ہم اللہ کو تو ایک مانتے ہیں مگر اللہ کی ایک نہیں مانتے ہیں ہم نے دین کو سکیڑ رکھا ہے اور دنیا کو پھیلا رکھا ہے ہم میں سے ہر دوسرا شخص ٹیک لگا کر دوسروں کا مال ہڑب کرنے میں مصروف ہے انسان کی کھانا کھانے کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی نمکین کے بعد میٹھا ٹھنڈے کے بعد گرم اور خوشک کے بعد تر مانگتا ہے حتیٰ کہ حلق تک شکم سیری کے باعث بدحضمی کا شکار ہو کر حاسمے والی دھوات طلب کرتا ہے آواز آتی ہے اے نادان تو نے یہ کھانا حضم نہیں کیا بلکہ اللہ کا دین حضم کیا ہے تجھے اپنا وہ ہمسایہ نظر نہیں آیا جو ضرورت من تھا تیری قوم کا وہ جتیم کا رہ گیا جو بھوکا تھا اس مسکین اور مصیبت زدہ کا کیا ہوا جو سائلانہ نظروں سے تجھے دیکھ رہا تھا اللہ نے جو تجھے تلقین وعاز کیا ہے اس کا کیا بنا کاش تجھے معلوم ہو جاتا کہ تیری زندگی کے دن مادود ہے ایام معدودات اور جب ایک دن کی روشنی تجھ سے غائب ہوتی ہے تو تیری عمر کا ایک دن کم ہو جاتا ہے اور تجھ سے اپنا حصہ لے کر چلا جاتا ہے سیدنا علی کررم اللہ وجہہ سے کسی نے سوال کیا کہ کس طرح پتہ چلے گا کہ انسان پر آنے والی مصیبت سزا ہے یا آزمائش آپ نے فرمایا کہ جو مصیبت انسان کو اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے اور جو مصیبت بندے کو اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے اب یہ تو اللہ علیم و خبیر ہی کو علم ہے کہ اس وقت جس صورت حال سے ہم دو چار ہیں ناظرین یہ سزا ہے یا آزمائش مگر یہ تو تیہ ہو گیا کہ ان حالات میں جو اللہ کے قریب ہو گیا اس کے لیے آزمائش ہے اور جس نے آزمائش میں ڈالا ہے ناظرین وہی اس سے نکالے گا اور جس نے اس مصیبت کے باوجود اللہ سے دوری اختیار کر رکھی اس کے لیے سزا ہے جو سے بھکت نہیں پڑے گی پاکستان اس وقت چاروں اطراف سے مسائب میں گھرا ہوا ہے ایک طرف سلاب متاثرین ہیں جن کی حالت دے کر دکھ سے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں تو دوسری طرف تکالیف اور کٹھنائیوں میں گھرے وہ عام آدمی ہیں جن کی امیدوں کا مرکز رمضان کا مہینہ ہوتا ہے کہ اس میں تقسیم کی جانے والے صدقات اور زکاة سے نجانے کتنوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں کاش ہمارے اصحاب سروت اور اہل خیر یہ ادراک کر سکیں کہ سیلاب زدگان کے ساتھ ساتھ دوسرے مساکین محتاج اور سفید پوش افراد بھی ان کی مدد کے طالب ہیں اللہ مانگنے والوں میں صبر برداشت اور تھوڑی پر اکتفا کرنے کی حمد پیدا کریں اور ان دینے والوں کے حوصلے اور ظرف بڑھائیں کہ آزمائش کے لمحوں میں سرخ روح ہونے والوں کو صلاح بھی اسی مناسب سے بڑا اور عظیم ملتا ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہماری بڑی خوش خسمتی ہم نے آپ سے گزارش کی درخواست کی اور یہ آپ کا بڑا پیار ہے آپ کی بڑی محبت ہے کہ آپ نے اسے نہیں ٹالا اور ہماری ایک آواز پر آپ تشریف لے آئے عالم اور عالم میں تو بہت دن و بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے ویسے تو ماشاءاللہ حج اور عمرے کے مواقع پر آپ وہاں پر زائرینے جو ہرمین ہیں ان کی خدمت اور مدد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آپ کا منصب بھی یہی ہے بہت دھیمے انداز میں بات کرتے ہیں بہت پیارے انسان ہیں دہشتگردی کا بھی شکار ہوئے لیکن پائے استقامت میں کبھی لغزش نہیں آئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہیں بزرگان دین سے عقیدت رکھتے ہیں اس لئے خود بھی بزرگ ہو گئے ماشاءاللہ آپ کے مریدوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آپ سے فیض اٹھاتی رہتی ہے تشریف لائے ہیں مفاقی وزیر مذہبی امور حکومت پاکستان علامہ حامد سید کازمی صاحب اسلام علیکم کیسے مزاج آپ کی خیریت سے علامہ صاحب کا تعلق ملتان سے ہے اور ماشاءاللہ وہاں سے عام انتخابات میں منتخب بھی ہوئے اور آج یہ بڑا عجیب و غریب اتفاق بھی ہے لیکن تھوڑا سا کچھ پلین بھی تھا تو آج ہم نے ملتان کو کس طرح سے یکجہ کیا اس کا بھی ایک دوسرا پہلو بھی دکھاتے ہیں ہم ایسا جو تشریف فرما دوسری ہستی ہیں آپ مسلسل ان کو پروگرامز میں دیکھ رہے ہیں حق کہنے سے کبھی نہیں چوکتے سچ اور حق کہنے میں ہمیشہ آگے آگے رہیں کوئی بھی ثانیہ ہو کوئی بھی واقعہ ہو ہمیشہ آپ کو ایک آواز ضرور سنائے دیگی اگر دینی حوالے سے کوئی واقعہ پیش آتا ہے کبھی پیچھے نہیں رہیں وفاق المدارس پاکستان العربیہ اس کے ماشاءاللہ سیکریٹری جنرل ہیں ملتان کی بڑی قدیم علمی درسگاہ ہے خیر المدارس اس کے ماشاءاللہ محتمی ہیں اتحاد تنظیمات مدارس دینیا پاکستان اس کے ماشاءاللہ ترجمان بھی ہیں رابطے میں بھی سب سے رہتے ہیں علماء کرام کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں اور علامہ صاحب کے ساتھ ان کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے وہ اس لیے کہ دونوں ملتان کے ہیں پہلی بات تو یہ پھر علامہ صاحب کی وزارت مذہبی امور ہے اور یہ ماشاءاللہ وفاق المدارس ہیں تو آپ کہیں سے بھی دو یعنی انگلی میں انگوٹھی اور انگوٹھی میں نگینہ انگلی تو اب شاید میں ہوں انگوٹھی علامہ صاحب ہے نگینہ جو ہیں وہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد حنیف جالندری صاحب اسلام علیکم مالیکم السلام ورحمت اللہ آپ خیریت سے ہیں بھر بلکل خیریت آپ ٹھیک ہیں تبیر سیئے آپ آج تو ماشاءاللہ ملتان کی بہار ہے جزاکر شکر ہے کراچی والوں کو ملتان کا خیال آیا اور اس وقت ضرورت بھی ہے کہ کراچی جو پاکستان کا ایک اہم شہر ہے جنوبی پنجاب جس صورت حال سے دو چار ہے اور آج اتفاق بلکہ میں حسن اتفاق کہوں گا علامہ صاحب دامت برکاتہم پر جو نشتگردی کا حملہ ہوا وہ غالباً گزشتہ رمضان المبارک میں ہوا تھا اور پورا ساتھ اس وقت میں اتفاق سے مراکش میں تھا اور وہاں جب مجھے یہ بتایا گیا وہاں میزبانوں نے بتایا کہ آپ کے پاکستان میں ایک موصوف وزیر پر اس طرح ہوا ہے تو مجھے بہت تشویش ہوئی تو میں نے فوراً جب معلومات کی تو اس وقت بڑی دعائیں کی آپ کی صحت کے لیے تو اس لحاظ سے مجھے خوشی ہے کہ ایک سال پہلے تو مجھے جو خبر ملی تھی وہ بڑی تشویش والی تھی اور آج یہ خوشی والی ہے اور آج سبھلے ماشاءاللہ ہم نے صحت کے ساتھ نماز پڑھی ساتھ اور بڑا اچھا رہا بہت اچھا ماشاءاللہ بہت میں سوال لیتا ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون صاحب بات کر رہے ہیں میں درباد کہہ رہا ہوں جی فرمائیے جی جی مجھے فیسیکلی یہ میں ایک سوال کرنا چاہتا تھا صاحب سے کہ میں دو دن بعد میں پوچھنا یہ جا رہا تھا کہ جب عمرہ پہ جایا جاتا ہے تو وہاں پر خانہ کا بار جو روزہ رسول ہے اس پر حاضری کے عذاب کیا ہے ٹھیک ہے حاضری کے عذاب جی بالکل ٹھیک ہے علامہ صاحب آپ سے یہ آغاز کرتے ہیں آپ کے ماشاءاللہ عقیدے سے منسلک سوال آ گیا جہاں تک آقا کریم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا تعلق ہے تو وہاں پر حاضری دیتے ہوئے شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے عدم ملحوظ رکھنا چاہیے آنسوں کی زبان میں ویسے بھی آنکھیں امڑ آتی ہیں وہاں پہ اور کچھ اور سوچتا نہیں ہے سچی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر حرف دعا بھی میسر نہیں آتا آدمی سوچتا ہے میں کیا کہوں کیا مانگوں سوال کروں تو کیا کروں کس انداز سے بات کروں لیکن مجھے میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کی بات چاہت ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں وہاں پہ حاضر ہوا تو اگرچہ مجھے موقع میسر آیا جالیوں کو پکڑنے کا لیکن پکڑنے اور چومنے کی حمت نہیں پڑی کہ میرے ہاتھ اس قابل نہیں ہیں تو وہاں کا عدب ہی اصل چیز ہے اور دھک کمپیل نہیں ہونی چاہیے احترام ہونا چاہیے اور پھر جو بھی وہاں پر قبائد اور زبابی تھیں ان کو بھی ملہوز رکھنا چاہیے کیونکہ اتنا بے شمار حجوم ہوتا ہے اتنے بے شمار لوگ ہوتے ہیں تو اگر ہم ان قائدوں اور ذاتوں کو چھوڑ کے اور صرف عشق و محبت کی سرمستی میں چل پڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر ہم کچھ حدود کروز کر جائیں اور وہاں پر کسی بھی حد کو کروز کرنا یہ یقینا بہت زیادہ قابل اتراز